السلام علیکم پیالے بچوں کیسے ہیں آپ سر جی تو دیکھئے آج بوٹ پہ کون سا حرف ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے کیا نام ہے اس کا اس کا نام ہے شین کیا کہتے ہیں شین اور اس کی شکل کیسی ہے دیکھیں ذرا دو چھوٹے پیالے اور ایک بڑا سا پیٹ اور اس کے اوپر کتے نقاط نظر آ رہے ہیں آپ کو تین نقاط جی ہاں شین کے تین نقاط ہوتے ہیں اور آج تو آپ نے شین سے شروع ہونے والی ایک بہت ہی پیاری نظر بھی سنی بلکہ ہم نے اپنے سبق کا آغاز یہ ایک خوبصورہ سی نظر سے کیا کیسی لگی آپ کو وہ نظر اور وہ کس جانور کے بارے میں تھی شیر جو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے اور سب جنگل کے جانور اس سے ڈکتے ہیں ہے نا بچوں آپ نے چلیا گھر میں شیر دیکھا ہے نا ٹی وی بھی دیکھا ہوگا اور شیر کون سے ہر سے شروع ہوتا ہے شین سے اور شین کی آواز کیا ہوتی ہے ش شین کہتا ہے ش ش ش ش ش ش ش اور اس کے علاوہ کیا شروع ہوتا ہے ش ش سے یہ دیکھئے کیا ہے بچوں یہ ش 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 تر مور اور اس کے علاوہ ایک چیز جسے صبر بہت پسند کرتے ہیں گرمیوں میں بچے تو بہت چوک سے پیتے ہیں یہ کیا ہے؟ ش 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 ب تو ذرا دوبارہ سے دھرائیے یہ ہے حرف شین اور شین کہتا ہے شترمر ش شر شربت تو بچوں آج میں آپ کو حرف شین لکھنا سکھاؤں گی انہی تین نقاط کی مدد سے جس طرح سے ہم نے حرف شین کی مشک کی تھی بور سے دیکھئے آپ کو تین نقاط نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے نقاط پہ پینسل رکھیں گے ایک چھوٹا سا پیارا سا پیالا بنائیں گے اسی نقاط پہ واپس آئیں گے اور برابر کا ایک دوسرا پیالا سیدھا نیچے آ کر تھوڑا سا لائن سے نیچے اور گول پیٹ اور دن لائن سے تھوڑی سی اوپر زیادہ اوپر نہیں لے کر جانی اور نقاط کیسے لگائیں گے اس کے پیالوں کے اندر تو نہیں لگائیں گے نا تھوڑا اوپر کر کے دو نکتے ساتھ اور ایک اوپر دیکھا کتنا اچھا شین بنا دوبارہ سے دیکھئے ایک پیالا دوسرا پیالا نیچے آئے گول پیٹ بنایا دن لائن سے اوپر اور دو نکتے ساتھ اور ایک نکتہ اوپر اب یہ دیکھئے بچے کیا کریں گے کبھی کبھی وہ ایسے کرتے ہیں کہ اتنے پیارے پیالے تو بنا دیتے ہیں اور ایک پیارا سا سین بھی بنا دیتے ہیں لیکن وہ نکتے ان کے پیالوں کے اندر ڈال دیتے ہیں اوہو یہ تو خراب ہو گیا نا ایسے کام کو تو میں امرابیہ نہیں پسند کرتی ماما کو بھی اچھا نہیں لگتا دوبارہ دیکھئے کچھ بچے کیا کرتے ہیں یہ دیکھئے اوہو یہ پیالے تو اس لائن سے مل گئے اور اتنا بڑا پیٹ رہ دون بھی اتنی اوپر یہ کیسا شین ہے یہ تو بہت زیادہ سیڈ ہو گیا اتنا گندہ نہیں نہیں کوئی بچے ایسا کام نہیں کرے گا بلکہ دوبارہ گھوڑ سے دیکھئے ایک پیالہ دوسرا پیالہ اب سیدھا نیچے آنا ہے اور زیادہ نیچے نہیں جانا ورنہ پیٹ بہت بڑا ہو جائے گا بس اس طرح سے کر کے آپ میں اوپر آنا ہے دن ضرور اوپر لے کر آنی ہے چھوٹی سی دو نکتے ساتھ اور اب دوبارہ دیکھئے ایک پیالہ دوسرا پیالہ اور یہ میں لائن سے کہ ارے یہ کیوں گیا کیونکہ میں بہت نیچے آ گئی تو میرا سین تو یہاں سے اتنا لمبا ہو گیا ایسا کام نہیں کریں گے ہم کیسا کام کریں گے ذرا دوبارہ سے سب بچے بہت توجہ سے دیکھیں ایک پیالہ دوسرا پیالہ تھوڑا سا نیچے آنے لائن سے اور چھوٹا پیٹ بنانے بہت موٹا بڑا سا نہیں بنانا جو بچے ایسا کام کرے گا اس کے بک پہ سٹارٹ تو ملے گا اور اب ذرا دیکھئے آدھی شکل ہم کیسے بنائیں گے آدھی شکل کے لیے تو تین نکات نہیں ہے صرف ایک نکتہ ہے آپ نے خود سے ایک پیالہ بنانا ہے اسی کے ساتھ برابر کا دوسرا پیالہ اور تیڑی لائن لائن کو ایسے ٹچ کرے گی اور اس کے اوپر بھی تین نکات ڈالنا مت بھولیے گا اب ذرا دوبارہ دیکھئے ایک پیالہ دوسرا پیالہ اور تیڑی لائن اور اس طرح سے تین نکات لیکن اگر کسی بچے نے پیالے ملا دیئے تو کیا یہ ٹھیک ہوگا نہیں بچوں یہ غلط ہو جائے گا دوبارہ سے دیکھئے ایک نکتہ ہے ایک پیالہ دوسرا پیالہ اور تیڑی لائن یہاں رک جائے گی اور اس طرح سے تین نکات ہوں گے یہ دیکھئے اب اردو کی عملی کتاب میں آج ہم حرف شین کی لکھائی کریں گے آپ کھولیں گے صفحہ نمبر سنتیز تین اور سات سنتیز اس میں سب سے پہلے آپ تصاویر کو پڑھیں گے شلجن شیر شترمور شربت اس کے بعد آپ پوری اور آدھی اشکال کی ٹریسنگ کریں گے اور تین نکات کی مدد سے ان حروف کی لکھائی کریں گے جبکہ آدھی شکل آپ ایک نکتے کی مدد سے کریں گے ٹھیک ہے بچوں اور جب کام مکمل ہو جائے گا تو تصاویر میں اچھا سر رنگ بھریے گا ٹھیک ہے اچھا اچھا پیارہ پیارہ کام کریں ماما کو بھی خوش کریں اور میں مرابیہ بھی خوش ہو جائیں گی اللہ حافظ